جناب ہے اعلام النساء ان کے معلف عمر رضا کا حالہ لکھتے ہیں فجاہم عمر فنعداہم وہم فی دار فاطمہ فعباؤ ای خروجو انہوں نے بلایا جناب عمر نے بلایا دروازہ فاطمہ پر آ کر آواز دی مگر انہیں انکار کر دیا کہ نہیں آتے ہیں فدعا بالحتب جناب عمر نے لکڑیاں مانگی وَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرْ بِيَدِهِ لَا تَخْرُ جُنَّةَ اَوْ لَأَحْرِقَنَّهَ عَلَى مَنْ فِيهَا نکلو باہر پرنامہ جلا دوں گا اس کو جو گھر میں ہے سب کو گھر کو بھی اور گھر والوں کو بھی فَقِيلَ لَهُ يَا أَبَا حَفْسِ إِنَّ فِيهَا فاطمہ ابو حفظ جناب عمر کی کنیت ہے اے حفظہ کے والد ان میں تو فاطمہ ہیں فَقَالَ وَإِن تو ہوتی رہے یہ عالم النساء جل چار صفحہ ایک سو چودہ میں ان کے بڑے مہم اور محقق اور بڑے عالم نے لکھا ہے اب یہاں ایک ان کے محققین کی ایک عجیب بات ہے جو لکھ چکے ہیں اب یہ جو دوبارہ نئی تباہاتیں ہو رہی ہیں ان میں یہ نکال رہے ہیں یہ تاریخ کے تبری میں جس کا میں پہلے بھی حفظ دے چکا ہوں اس میں ایک اور مقام پر بھی ہے جل دو صفحہ چار سو بیالیس پر تباہ قدیم میں لیکن انہوں نے اب تباہ جدید میں اسے نکال دیا ہے یہی الفاظ تھے کہ جناب عمر نے ایسا کیا اور ایسا ہوا اب یہاں پر ایک اور روایت جو ملتی ہے وہ بھی الملل والنحل کے ہاشیے پر لکھی ہوئی ہے جلد ایک صفحہ ترپن پر ملازہ فرما لیجئے جس میں پھر وہی بات آتی ہے کہ وما اہل البیت استختم عمر نفس الشدہ اہل بیت کے ساتھ بیت کے سلسلے میں اہل بیت کے ساتھ جناب عمر ابن خطاب نے بڑی سختی سے کام لیا فحاصرہم بالحتب وآہرقہ علیہم لقنیاں لے آئے محاصرہ کر لیا اور انہیں ان پر آگ برسا دی وعندما دخلت الجماعت بیت فاطمہ جب جماعت یہ لفظ جماعت کا میں اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جماعت کا لفظ کب سے شروع ہوا وعندما دخلت الجماعت بیت فاطمہ جب وہ جماعت والے آئے دروازہ فاطمہ پر خانہ فاطمہ پر دافعا فنقز الباب علا فاطمہ فنقز نے اے قنفز نے معافی چاہتا ہوں قنفز نے دروازے کو فاطمہ پر گرا دیا فقصرہ ذلعہ من جانبہ بی بی سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں فعلقت جنینہ من بطنہ یہ ان کے اپنے محققین لکھتے ہیں ہم نہیں کہتے ہماری تو کتابیں بھری پڑی ہیں میں ہی سب حوالے انہی حضرات کے دے رہا ہوں جنہیں یہ معتبر محقق مانتے ہیں فلم نزل صاحبت فراش حتی ماتت بی بی فلم تزل صاحبت فراش بی بی بستر پر ہی پڑی رہی ہیں یہاں تک کہ انتقال فرما گئے ہیں اس درد کی شدت سے بی بی بلاخر انتقال فرما گئے اور وہ یہاں لکھتے ہیں وَقِيلَ إِنَّا ظَارِبَ عُمَرَ ظارب جو تھے جو مارنے والے تھے وہ جناب عمر ہی تھے بہرحال یہ بحث دوسری ہے میں کہتا ہوں کہ حقائق یہ ہیں اب ان کو ان کی اپنی کتابوں میں ملاحظہ فرمائیں میں یہ بعد میں کچھ حوالے ایسے بھی میں نے لکھے ہیں یہاں پر کہ جو ہماری کتابوں کے بھی ملتے ہیں مگر میں ان کو چھوڑ رہا ہوں مفقر ابو الفتاح عبد المقصود مصری نے اپنی کتاب السقیفہ والخلافہ میں لکھا ہے صفحہ نمبر چودہ پر یہ مصر کے ہیں بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے محقق ہیں اور بہت بڑے معرخ ہیں اتا عمر بن الخطاب منزل علین وفیہ تلہ والزبیر ورجال من المحاضرین وفقال واللہ لأخرقن علیکم او لتخرجن الی البیعہ نکل آؤ بایت کی طرف فرنامہ گھر جلا دوں گا یہ السقیفہ والخلافہ میں جناب عبد الفتاح عبد المقصود مصری نے لکھی ہے جو ان کے بہت بڑے معرخ ہیں اب یہاں پر یہ ایک اور واقعہ اور ایک اور حوالہ دے کر میں بحث کو ختم کرتا ہوں کہ یہ حوالہ کس میں ہے مروج الزہب میں مسعودی نے لکھا ہے کہ وَأَيَّدَ الْحَادِثَةَ مُعَوِيَةُ ابْنِ عَبِي صُفیان فِي رِسَالَتِهِ لِمْحَمَّدِ ابْنِ حَنْفِيَةِ کہ معاویہ بن عبی صفیان نے جو خط لکھا تھا محمد ابن حنفیہ کو اس میں اس واقعے کی تائید کی اور کہا کیا کہا اِذْ قَطَوَيْ لَئِهِ سُمَّئِنَّهُمَا یعنی ابو بکر اور عمر نے دعوا ہو الى بیعتِهِمَا فَأَبْتَعَ عَنْهُمَا وَتَلَكَّعَ عَلَيْهِمَا فَهَمَّا بِهِ الْحُمُومِ وَأَرَادَ بِهِ الْعَذِيمِ مروج الزہب جوز تین صفحہ نمبر بارہ مسعودی بہت بڑے مورخ وہ لکھتے ہیں کہ معاویہ نے اپنے خط میں محمد ابن حنفیہ کو لکھا کہ ابو بکر اور عمر نے علی کو بدایا اپنی بیعت کے لیے مگر انہوں نے انکار کر دیا اور پھر انہوں نے ان پر حجوم کیا اور ان پر مسئیبتوں کے پہاڑ توڑ ڈالیں اور پھر اس کے بعد انہیں قتل کرنا چاہا وَأَرَادَ بِهِ الْعَذِيمِ یعنی موت اسے انہیں قتل کرنا چاہا کہا تھا نا کہ میں تم قتل کر دوں گا یہ سب وہ حوالے ہیں کہ جو اس بات کی واضح دلیل ہیں اور ثبوت پیش کرتے ہیں کہ مولا کائنات نے خلیفہ اول کی بیعت نہیں فرمائی میرے خیال میں افسانہ بیعت کی قلعی کھل جاتی ہے ایک تو یہ کہ انہوں نے اصول اولیہ اسلام کو ختم کر کے افضل کے ہوتے ہوئے فاضل یا مفضول کو امام یا حاکم یا خلیفہ یا مقتدر بنانے کی کوشش کی اور وہ اصول بدلہ اس بنیاد پر بھی اور دوسرا یہ کہ یہ سب عدلہ ہیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب باتیں اچھیوں کی بنائی ہوئی ہیں بھئی یہ سب کتابیں آپ کی ہیں اور یہ اپنی کتابوں میں ہی آپ کے لکھا ہوا ہے کہ مولا کائنات نے بیعت سے انکار کیا اور نہیں کی یہاں تک کہ انہیں جب لائے گیا دربار میں تب بھی انہوں نے انکار کر دیا یہ تو لکھا ہوا ہے اب یہاں پر تحقیق کیا کہتی ہے تحقیق تو یہ کہتی ہے کہ ان کتابوں کو آپ اپنے اصولوں کے مطابق جب درست مانتے ہیں تو انہیں بھی تسلیم کریں یہ عبارتیں بھی تسلیم کریں اب ہم انہیں تائید کے طور پر پیش کرتے ہیں ورنہ ہماری کتابوں میں تو اس سے زیادہ اور مواد موجود ہے ابھی ہم وہاں نہیں آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ انہی کتابوں کے دائروں میں رہیں لیکن میں نس کی نس کے ثبوت میں اپنی دلائل بھی دوں گا اور ان کی کتابوں سے بھی حوالے دوں گا کہ جن میں ہمارے آئمہ اعتحار علیہ السلام نے اپنے حق کو بیان کیا احتجاج کیا دلیل پیش کی استدلال پیش کیا اور یہ بتایا کہ ہم حق دار ہیں یہ ہمارا حق ہے اور یہ جو کہا جا رہا ہے یا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی خود دعویٰ نہیں کیا اور تین سو سال تک امام علیہ السلام سے لے کر امام عسکری تک یا امام زمان علیہ السلام تک کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا یہ تو بعد میں آنے والوں نے ایک فرقہ بنایا جس کا نام امامیہ رکھا ان لوگوں نے یہ ادعا کیا سری جھوٹ قزم افتراح اور منگھڑت باتیں موسیقی